اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو آپ لوگ آئیے ہوپا آپ تک خیرے ایسے ہوئیں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں پالک کے ساگ کی سبزی ایک دم نئے طریقے سے یہاں پہ میں نے پالک کے ساگ اور ہری مطر کی سبزی بنائی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی سبزی ہے فرینڈز اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پہلے پالک کو بوائل کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک گڑی پالک لی ہے آپ چاہو تو اسے کھڑا ہی بوائل کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے کٹ کر کے اس کے بعد بوائل کیا ہے تو یہاں پہ میں نے رج دیا ہے پالک کو تھنڈا ہونے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز اور آٹھ جوا میں نے لیا ہے لیسون اور پیاز کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے اس کے بعد میں اسے چوب کر لوں گی اس کے ساتھ میں لے سون کو بھی چوب کر لوں گی بارک چوب کرنا ہے ہمیں یہاں بھی تو چلیے یہاں پہ امیں لے سون اور پیاس کو اچھے ایک دم بارک چوب کرنا ہے soздر یہاں پہ ہماری پیاسٹ ہو چکی ہے اب لوگ ایک کڑائی اسے میں گرم کروں گی اور اس میں میں نے لیا ہے ڈیرہ چممچ تو یا پی guiding ڈال دیا ہے تیل میں اور ہمیں اسے لائٹ براؤن ہونے تک اسے پرائی کرنا ہے اور پیاز کو ہمیں چلاتے رہنا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ جو میں نے پالک لیا تھا وہ میرا پا ہمارا پالک جو وہ تھنڈا ہو گیا اسے میں بارک پیشٹ بنا لوں گی اور یہاں ہماری پیاز بھی جو ہے لگ بگ ہو چکی ہے ہماری پیاز ہے بریڈی ہے تو اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو میں نے کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹکڑوں میں اور ہمیں چلا لینا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ون پور تہلتی پارڈر آدھا چمچ سے بھی میں کم لوں گیاں پہ اس کے بعد میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب لال مرچ پارڈر اور میں نے نمک ٹیس کے اکارڈنگ لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اس کے بعد ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے اور اچھے سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں سے خوشبون آنے لگے اور یہ دیکھیں ہمارا ٹامٹر جو ہے وہ سوفٹ ہونے لگا اس طریقے سے ہمیں چلا کے ٹامٹر کو سوفٹ کر لینا ہے دبا دبا کر یہ دیکھیں ہمارا ٹامٹر خوشبون سے سوفٹ ہو چکا ہے اور یہ ایک دم مسالوں میں مکس ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارا مسالہ بھی بہت اچھا ریڈی ہو گیا اس میں میں نے لیا ہے ڈیڑھ پیالے کے قریب میں نے لیا ہے ہری مٹر اور اسے میں اچھے سے چلا لوں گی اور اس میں میں آدھا کپ کے قریب پانی ڈال کے پہلے بٹانوں کو اچھے سے گلا لوں گی یہ تھوڑی دیر تلنے کے بعد دیکھیں میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کپ کے قریب پانی اور ہمیں اچھے سے چلا کے اسے ڈھک کے میں دو سے تین منٹ میڈیام ہائی فلیم پہ پکا لوں گی تاکہ ہماری ہری مٹر جو ہے وہ اچھے سے گل جائے آپ جب تک آپ کی ہری مٹر گل نہیں جاتی تب تک آپ پکا لو اور اس کا پانی جو ہے وہ سوک جانا چاہیے تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے مٹر گل چکی ہے اور مسالہ بھی بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے اسے میں ڈھک کے تھوڑی در اور پکانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا اور ایک منٹ ہمیں ڈھکی سے اچھے سے پکا لینا ہے پہلے ہمیں اچھے سے پالک کی پیوری کو اچھے سے سبزیوں میں مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہماری سبزی جو ہے وہ آپ اس میں مکس ہو چکی ہے اور یہ پکنے بھی لگی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب میں نے پانی ڈال دیا ہے بہت زیادہ پانی نہ ڈالیں ایک منٹ تیز آج پہ پکانے کے بعد ہماری سبزی سوک جائے اتنا پانی ہمیں چاہیے تو چلیے اسے میں اچھے سے چلا کے اسے ڈھکے ایک منٹ تک تیز آج پہ میں پکا لوں گی تاکہ ہماری سبزی جو ہے وہ بہت اچھی سے ریڈی ہو جائے تو فرنز یہاں پہ ہماری سبزی ریڈی ہو چکی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو لگا ہو کہ آپ کے لیے ہلپ پول ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر میرے چینل پہ آپ نے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی